بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات چینل کی عطبی پرگرام فکر و فن شر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شر و سخن کی قسط 106 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ فکر و فن شر و سخن کو ایک طرف ایسے غیر معروف شورا و دعا کو پیش کرنے کا موقع ملا جن کی شہرت بعد میں عالمی سطح تک پہنچ گئی اور اسی طرح فکر و فن شر و سخن کو ایسے باکمال قلمکار بھی محسر آئے جن کو فکر و فن شر و سخن پر پیش کرنے کے بعد فکر و فن شر و سخن کی عالمی شہرت کو چار چاند لگ گئے آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں جن کی عالمی شہرت سے فکر و فن شر و سخن کی مقبولیت و نیک نامی میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا جی ہاں ناظرین گلبرگا کرنے تک سے تعلق رکھنے والے محترم منظور وقار صاحب آج فکر و فن شر و سخن کے مہمالیں گرامی قدر ہیں جو ایک خاکہ نگار افسانچہ نگار افسانہ نگار اور تفسر نگار ہیں اور تنز و مزاہ نگاری میں تو کرنے تک میں فی زمانہ ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا یہ ہماری خوشبختی ہے کہ وہ آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی شخصیت ان کی خدمات ان کے عدبی سفر کے ساتھ ساتھ دگر عدبی موضوعات پر ان سے آج ہم راست گفتگو کریں گے لیکن پہلے ان کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں ناظرین یہ بات آپ کو بڑی عجیب و عریب لگے گی یہ منظور و قار صاحب میرے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اس لئے کہ ان کی پیدائش انیس سو ترپن ڈیسمبر کی ہے اور ہم انیس سو چوون مائی میں پیدا ہوئے اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ ہمارے بزرگ قار پاتے ہیں اللہ نے انہیں غزب کا قلم انعیت فرمایا ہے آپ ان کے سامنے ایک گلاس یا کپ رکھتے ہیں اور ان سے کہیں کہ منظور صاحب اس پر ایک مضمون درکار ہے تو دس پندرہ صفحات کا وہ نہ صرف مضمون لکھ دیں گے بلکہ اسے ذرافت کا ترگاہ بھی لگا دیں گے یہ قابلیت خداداد ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر سے ہی لکھ رہے ہیں اور ان کا پہلا افسانہ انسانیت کی موت انیس سو کاتر اسوی میں خواجہ ہائی سکول کی میکزین شاہین میں شائع ہوا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا خوب لکھا خوب لکھتے رہے اور آج بھی ان کا قلم مسلسل لکھ رہا ہے ابتدائی سے موصوف کی طبیعت کا میلان تنظر مزاہ کی طرف ہی رہا پہلا تنظیہ و مزاہیہ مضمون معذروں کا سال مہنامہ شگوفہ حیدر آراد میں شائع ہوا پچھلے چالیس برسوں سے افسانے افسانچے تنظر مزاہ سے متعلق تخلیقات خاکے اور تفسر ملک و بیرون ملک کے رسائل اور اخبارات میں تواتور کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں متوع تخلیقات کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں میں ہے انہیں مختلف انجمنوں اور اداروں نے متعدد آوار سے بھی نوازہ ہے جن کی تعداد ایک درجن سے زیادہ ہے جن میں چار قومی سطح کے آوار تین ریاستی سطح کی آوار شامل ہیں ان کی تصانیف تحال پانچ کی تعداد میں ہیں اور مزید دس تصانیف ذریع شاہت ہیں عزیزی محمد مردان منظور وقار کی قلمی جیتیں کے انوان سے ڈاکٹر سلیم عبی کولور صاحبہ کی رہنمائی میں کرنا تک انیورسٹی دھروار سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس سے منظور وقار کے وقار و دب دبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آئیے ان سے انہی کی زبانی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں پہلے سوال سے پہلے وقار صاحب کی نظر یہ تین شیر پیش ہیں عرض کرتا ہوں کہ جھلکتی نو کی قلم سے ہے تم کنت ان کی جھلکتی نو کی قلم سے ہے تم کنت ان کی بیان کیسے کروں شان و مرتبت ان کی بیان کیسے کروں شان و مرتبت ان کی مزاہ و تنز کے میدہ میں پروکار رہے مزاہ و تنز کے میدہ میں پروکار رہے مصدقہ رہی توقیر و منزلت ان کی مصدقہ رہی توقیر و منزلت ان کی وقار تنز ہی منظور تھا ہمیشہ انہیں مزاہ میں آج بھی قائم ہے سلطنت ان کی مزاہ میں آج بھی قائم ہے سلطنت ان کی محترم وقا صاحب ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا اس کے علاوہ آپ اپنے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے یعنی یہ کہ آپ کا خاندانی پس منظر قلم کاری کا پس منظر وغیرہ نیز آپ کے پسندیدہ تنز و مزاہ نگار اور آپ کے پسندیدہ افسان نگار کون کون سے ہیں اور کن کن شخصیات سے آپ متاثر ہوئے ہیں محترم عزیز بلگامی صاحب کا ممنون ہوں کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے خلم کار کو چھوٹا سے خلم کار کے ابھی خلم کار بننے کے مراحل میں ہوں میں مجھ این چیز کو سیدھی بات جیسے ایک مقبول و معروف ٹی وی چینل کے رو برو مجھے بٹھایا مجھے جان کر بہت مسارت تھی کہ اس ٹی وی چینل کے بارہ لاکھ سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ مجھے آج مسارت اور فخر کا حساس ہو رہا ہے کہ اتنے اہم اور مقبول پرگرام میں میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں سب سے پہلے میرا خاندانی پس منظر یہ بتاؤں کہ ہمارے خاندان میں جو ہے کوئی شاعر عدیب وغیرہ نہیں گجرا جو کچھ بھی عدب شاعری جو کر رہا ہوں میں میں ایک اکیلا فرد ہوں آج بھی ایک میں اکیلا فرد ہوں البتہ میرے والید میرے چچا وغیرہ جو ہے اس دور میں میں بچپن میں جب یسے سلسل میں پڑھتا تھا تو کچھ میکزین جو ہے دین دنیا خاتن مشریق اور کچھ تاریخی کتابیں اردو کے آیا کرتے تھے ہمارے والے سیکسائیٹ دپارٹمنٹ میں لمرانداز تھے میرے اببا تو وہ ان کو تاریخی ناول ہے جیسے اکبر شاہ جان کے تاریخی کہانیوں کی کتابیں آتے تھے اور دین دنیا کے رسالہ اوز زمانے میں ہمارے اببا لیتے تھے اور چند ایک اس دور کے اخبارہ سیاست حضراباد کے راہمائے دکھن ہمارے پاس آتے تو پڑھتے پڑھتے مجھے اردو کہانیوں کا وشاہ خوا جب میں یسے سلسل میں آیا خجاہ سکول میں تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے استاد جو عدب علم سے بہت واقف تھے اور ان سے بڑا لگاو تھا سادہ دن خریشن کا نام میں ان کا ممنون ہو آج بھی کہ انہوں نے سب سے پہلے میرے عدوی ذوق کو دیکھ کر میں اس زور میں یسے سلسل میں بھی ابن سفی کے ناملے کریشن چندر کو اور مشتاقہ مدیوسفی اسے قلم کاروں کو پڑھا کہتا تھا میں بڑے شوق تھا یسے سلسل میں تو میرے اس متعلق کے ذوق کو دیکھ کر ہمارے استاد سادہ دن خریشن صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے اسکول کا ایک میکزین چھپ رہا ہے اس کا عنوان ہے انسانیت کی موت انہوں نے بلے ایک کہانی لکھئے تو میں جب وہ کہانی لکھا تو ہندو مسلم بھائی چارگی اس کے اندر تھے اس کہانی کا پس منظر یہ تھا کہ آزادی کے بعد کہانی ایک صاحب سنا رہے ہیں آزادی کے وقت جب تھے وہ میرے سامنے سنا رہے ہیں ہم بچوں کے سامنے کہ آزادی کے بعد ہندو مسلمان فسادات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا خون خرابے کا تو ایسے وقت میں کچھ ایک غال ہندو لوگوں کا ان کے ایک دوست ہوتے ہیں رحمان صاحب اشوک کے دوست رحمان تو پڑوسی تو ان پہ جب غلبہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے پیچھے کے دروازے سے اپنے گھر میں لے گا جاتے ہیں ہندو اشوک کے رحمان صاحب کو تو ہوتا ہے کہ بھئی رحمان صاحب کے گھر پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئے تو کچھ ہندو نوجوان جو ہے وہاں پر حملہ کرنے کے لئے ان کے اشوک کے گھر پر آتے ہیں کہ نکالو گھر سے باہر انہیں باہر نکالو تو انہوں نے کہا تو فوراں کیا ان کو جو ہے پیچھے کے دروازے سے ایک ایسے مقام پر لے گ جاتے رہتے ہیں کہ چھپا نکلے چھپا کر ان کو آتے ہیں تو جب حملہ خود ہندو نوجوان جو ہے ان پہ کر کے وہ اشوک کا انتخال ہو جاتا ہے تو بعد میں جب وہ بھیان جب آتی ہے پولیس کی بھیان آکے ان کی ناش کو اشوک کی ناش کو جو ہے بھیان میں ڈال کر جب لے جاتے رہتے ہیں تو وہ جو چھپ کے کھڑے رہتے ہیں جن کی جان اشوک بچایا رحمان صاحب دیکھتے ہیں کہ بھیان میں وہ لاش جاری ان کے دوست کی تو جب بولتے ہیں یہ لاش ہندو کی ہے مسلمان کی ہے کریشن کی ہے عیسیٰ کی ہے یا انسانیت کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اتنا خوش ہوئے ہیں ہمارے اشوک صاحب مجھے پیٹ تھپ کے بولے آپ خلم پکڑی افثانے وغیرہ لکھئے جب سے شوق پیدا ہوا اور مسلسل لکھتا رہا ماشاءاللہ منزو صاحب آپ نے بہت ہی جلچسپ پر ادار چھڑی آپ کے مزائی مزامن کی مانمہ شغفہ نے بڑی تجھرائی کی تھی تو اس حوالے سے مدر مہترن ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کی خدمات پر آپ کے تأثیرات یا آپ کی یادوں پر اگر کوئی مجتمع روداد ہو تو آپ انہائت کریں جہاں تک مجتمع کمال صاحب ہے ان کی جو تنزو مزا میں جو خدمات ہیں میں تو انہیں مدیل شغفہ نے کہتا وہ مزا گیر ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا میں تنزو مزا چاہے شیر ہو یا نصر ہو اس کو جو ہے مقبولیت دلانے میں ان کا جو کارنامہ ہے میں سمجھتا ہوں پورے دنیا میں آج ان کا جیسا خدمات جو تنزو مزا کی کوئی شخص یا کوئی شخصیت تاحل میرے نظر میں نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ عوض پنچ کے بعد عوض پنچ جو تنزو مزا کی ایک تنظیم تھی اس کا رسالے بھی نکل دیتے ہیں اس کے بعد اگر ساری دنیا میں پورے ورلڈ اردوی دنیا میں اگر کوئی رسالہ مقبولیت حاصل کا ہے تنزو مزا کا تو وہ ہے معنامہ شگوفہ معنامہ شگوفہ آج پچپن سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے بلا ناغہ ایک معنا بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو تاخیر ہوئی اشاعت میں بلا ناغہ پچپن سال سے شائع ہو رہا ہے یہ کوئی معاملی کارنامہ نہیں ہے مجتبہ کمال صاحب کا شگوفہ کے ذریعے اگر مجھے کوئی تنزو مزا کی طور پر کوئی پچھانتے ہیں اس کا کریڈٹ شگوفہ ہی کو جاتا ہے منظر بھائی یہ جو یہ جو آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وجہ طور پر اس کے مستحق ہے آپ چونکہ ایک مزانگار اور تنزیعانگار ہیں تو ہمارے قارعین کے لئے ہمارے ناظرین کی معلومات کے لئے یہ بتائیں کہ یہ تنزو مزا کی جو ترقیب اکثر استعمال ہوتی ہے لیکن الفاظ کے فرق کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں آپ چونکہ جنزو مزانگار ہیں تو میں آپ کی معلومات کو مزتقہ سمجھتے ہوئے اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں ان دونوں الفاظ کے مابین فرق کو آپ کیسے بیان فرمائیں تنزو وہ چیز ہے جو پڑھنے والا جس پر تنز کیا جاتا ہے جس شعبے پر جس شخصیت پر یا جس بے اعتدالی پر جو تنز کیا جاتا ہے پڑھنے والے کو ایک چھٹکا سا لگتا ہے کہ کیا تنز ہے صاحب پڑھنے والا خاری بلتا ہے کیا تنز ہے صاحب چھٹکا لگتا ہے مزا وہ ہے کہ مزا پڑھنے کے بعد خاری اگر سو بھی گیا ہے تو مسکراتا ہے مسکراتا ہے بہت صحیح مزا ایسی چیز ہے من ہی من میں مسکراتا ہے آہ کیا بات کہیں ہے میں سوچتا ہوں اگر کوئی سخت اور سنجیدہ آدمی بھی ہے جب مزا یا جملہ جو مزا ہے پڑھنے کے بعد کم اس کم اس کے ہنٹوں پر مسکراتا ہے تو ضرور آتی ہے بہت صحیح کا آپ بہت صحیح کا لیکن کیا سبب ہے کہ فی زمانہ بہت کم قلم کا تنز و مزا کی جانی متوجہ اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں حالانکہ تنز و مزا اس دور میں بہت مقبول ہے آپ ٹی سیریل واتس اپ گروپس دیکھیں گے آپ تنز و مزا سے زیادہ رہتے ہیں تنز و مزا کے مزایہ لیکن عدب میں ایک ڈراما مزایہ لکھنا یا ایکٹنگ کرنا بہت آسان ہے بلکل ایک شخص اسٹیج پہ ٹھائر کر لیک دو چار لطیفہ بول کر پورے محفل کو خیخہ ازار کر دیتا ہے لیکن جب عدب لکھتے ہیں ہم تنز و مزا کے نام پر وہ بڑا مشکل فن ہے اس میں اس میں دو تین چیزوں کو ہم بہت غور کرنا پڑتا ہے لکھتے وقت میں کیا ہے اس میں فاہش نگاری نہ آئے اور دوسری بات ہے کہ مزا سے کسی کی دلازاری نہ ہو چند میں نے خاکے بھی لکھے ہیں میرے مزا میں ان کی حرکات سکھنات ان کے جو ہے باتیں ہوتے ہیں ان کی چال چلان گفتگو کو میں تنز و مزا میں لیتا ہوں اور وہ اتنا پسند کرتے ہیں وہ تنز و مزا میں لینے کے بات وہ صاحب خاکہ بہت محسوس ہوتا ہے اور بہت پسند کرتے ہیں تو وہ ایک یہی کمالہ ہاں ایک اسٹائل ایسا ہے تنز و مزا کا کہ تنز کے بات جو بھی جس پہ تنز کیا جا ہے وہ ناراض نہ ہو مزا کے بات جو بھی جس کا مزا بھی آجا ہے وہ ناراض نہ ہو بلکہ وہ تعریف کر کے کتنی اچھے انداز میں کس اسلوب میں انہوں نے لکھا ہے تو اس فن تک آنا بہت مشکل ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں بہت سارے خلمکار کوشش بھی کر چکے تنز و مزا لیکن کچھ بات نہیں بنی تو ہٹ گئے اب یہ افسانہ کا معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں عزیز بلگانی صاحب جس طرح اردو شاعری میں غزل شاعری کے ماتھے کا جھوم رہا ہے اچھا جی اسی طرح عدب میں افسانہ نصر کے ماتھے کا جھوم رہا ہے آپ اس کو ہٹ کر آپ ربائی لکھ رہے ہیں آپ ہٹ کے نظمیں لکھ رہے ہیں آپ افسانچے لکھ رہے ہیں تنز و مزا لکھ رہے ہیں تنخیر لکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ افسانے کے بات کی چیزیں ہیں کیا بات ہے بہت صحیح بات بہت صحیح بات ہے افسانہ ترہیم چند سے جب شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں اردو عدوی وہاں سے شروع ہی ہو جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ڈیکٹر دیکھ رہے ہیں اس کا مزاز اس کا ہاتھ پیر جانچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں افسانہ جب جنم لیا تو جب نخہ پیدا ہوں تفسرانگار پیدا ہوں تنز و مزا نگار کے علاوہ جو آپ نے افسانی کی بات کی ایک طرف آپ خاکہ نگار ہیں پھر آپ تفسرانگار بھی ہیں آپ کا قلم اس اوپر میں بھی نہیں تکتا تو اس کے راز کیا ہے ایک تو میں کھلے ذہن سے رہتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ قدورت حسد جلان مجھ سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے میدان میں میرے سے زیادہ کسی شہرت ہے کوئی مجھ سے اچھا لکھ رہا ہے میں ان سے خوش ہوتا ہوں اور اتنی پیجرائی کرتا ہوں ان کی اور ان لوگوں کے ساتھ میرے ہمسر خلم کر رہا ہوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے چھوٹا اور خراب خلم کر رہا ہوں تو یہ میرا جو ذہن ہے وہ میرے ذہن کو تازہ رکھتا ہے اور تخلیقی سوتے جس کو بلتے ہیں سوکنے نہیں دیتا ہو اور ایک چیز ہے آپ اس عمر میں بھی آپ کی خود مثال ہے اتنی شاعری کر رہے ہیں پوری ہندوستان کے پورے ورڈ میں آپ پہچان بنائے آج بھی لکھ رہے ہیں آپ ایک آدھے گھنٹے دس میلٹ میں اتنا بڑا خاکہ پیش کر رہے ہیں بھی آپ میرے لکھیں اور نصر بھی آپ ماشاءاللہ آپ خوب لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی جو تخلیقی سوتے ہیں ابھی سوکیں نہیں جب سوک جائیں گے تو خلم رک جاتا ہے اور وہ اللہ کا کرام ہے اچھا برا میں نہیں بلوں کہ میں اچھا لکھتا ہوں جو کچھ بھی لکھتا ہوں لکھنے کے خابل ابھی بھی ہوں کہ میرے تخلیقی سوتے جو ہے تخلیقی وہ سوکی نہیں جب زمین سوک جائیں گے تو فصل کہاں سے ہوگی اچھا مذہر و خاص صاحب میں ایک ہمارے چنل کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھوں گا کئی اپیسوڈ آپ فکر و فن شیر و سخن کے ملاحظہ فرما چکے ہیں عدب کے حوالے سے یہ ہماری 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 کوشش ہیں فکر و فن شیر و سخن کو لے کر آپ اپنے تاثرات اگر میں سمجھتا ہوں یہ بڑی احمد افضائی کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے فخر کی بات ہے کہ میں اس پہ زہر خیال کروں میں اتنا بڑا عدیب خلم کر نہیں میں فکر و فن شیر و سخن سے بھی بہت نیچے ہوں میں بہت کم چھوٹا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ایک دو لفظ میں اس کا اظہار کرنا ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میرے اپنے ناخص متعلیہ یا مشاہدہ کے مطابق ہوں اتنا جاندار شاندار اور اتنا وقی اور اتنا میاری اردو پرگرام جو سیدھی بات کہا ہے میرے نظروں میں تاحل نہیں گجرا اس لئے سے میرے نزدیک یہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا کا سب سے کامیاب اور مقبول عدوی پرگرام آئے سیدھی بات اور مجھے بے حد بے حد مسرت فخر ہو رہی کہ میں اس پرگرام کے لئے انٹرویو دے رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے ان الفاظ سے بڑی تقویت ملتی ہے ہمارے کام ہماری خواہش ہے وغضہ آپ کہ آپ اس موقع پر ہمارے ناظرین کیلئے کوئی مختصصی نشائیہ والی یا 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 ایک اس تنظیہ مضائیہ مضمن کا اندر کا حد باہر کا انسان کے صرف دو حد ہوتے ہیں ایک دائیں ہاتھ دوسرا بہائیں ہاتھ کسی انسان کے چار ہاتھ ہوں تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں بھوتوں میں ہوتا ہے کیا بات یا دیوی دیوی دوی 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 دوں میں خاتون کے بارہ ہاتھ ہوں تو کیا کہنے اسے کالی دیوی پیلی دیوی یا درگا دیوی بنا کر کسی مندر کے گرب گوڑی میں کھڑا کیا جاتا ہے مندیروں میں اکثر دیوی دتاوں کو کھڑا ہی رہنا پڑتا ہے اگر دیوی دتا بائٹ گئے تو ممکن ہے سو بھی جائیں گے اگر سو گئے تو بھکتوں کی جانب سے ان پر لادے گئے تلائی زبرات کی حفاظت بھلا کون کرے گا لوٹو رہے لوٹ کے لیے مندیر مسجد چرچ اور بنگلوں میں فرق تھوڑے ہی کرتے ہیں اصلی سیگلرزم تو چوروں چکوں لٹروں پنڈیتوں سنتوں عاملوں اور سیاسی قائدان کے پاس ہی دیکھنوں کا ملتی ہے یوں بھی دیوی دتاوں کو اپنے تلائی زبرات کے سرخہ کا خطرہ سارقین سے زیادہ پوجہ رہے ہیں اسے لگا رہتا ہے ہم بات کر رہے تھے ہاتھ کی نکل گئے دیوی دتاوں کی دنیا میں خیر ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں خضرت میں انسان کو بے شمال جسمانی نعمتیں عطا فرمائیں آنکھ کان زبان دماغ ہاتھ پیر ان میں ایک عضور بھی کم ہو جائے یا کاٹ کر الگ کر دی جائے تو معذور انسان کہلاتا ہے خصوصاً انسانی ہاتھوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر انسان کے ہاتھ کی پانچ انگلیوں میں سے ایک انگلی ہی کاٹ دی جائے یا کٹ جائے تو انسان ہاتھ رکھ کر بھی معذور کہلاتا ہے ہاتھ کسی کو ہاتھ دیتا ہے تو کسی کا ساتھ دیتا ہے نینڈ ڈاکٹر خطرہ ڈاکٹری مطلب آری ایم پی کی ڈکری رکھنے والے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اس دھلڈے کے ساتھ چل پرتی ہے کہ آری ایم پی ڈاکٹروں کے آگے یم بی بی ایس امریکہ یم بی لندن جیسی بڑی بڑی ڈگری ڈگریان رکھنے والے ڈاکٹرس نا صرف خوشہ لیں آلی شان اسپطالوں میں اپکے اسٹارپ کے ساتھ مکھیاں مارتے ہیں نینڈ ڈاکٹروں کے پرائیٹ کلینیس پر مریضوں کی بھی لگ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلان ڈاکٹر کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں ہے تو کیا ہوا اس کے ہاتھ مریضوں کے نبس پر پڑتے ہی مرتا ہوا مریض بھی آنکھیں کھول دیتا ہے مضمون بہت بڑا ہے میں چند ہاتھوں کی خصوصے بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اندر کا ہاتھ اسمبلی میں اعتماد کا اوٹ حاصل ناکھ ہونے کے صورت میں حکومت بوسیدہ یمارت کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے عموماً لوگ سمجھتے ہیں حکومت گرانے کے پسے پردہ حضب مخالف لیڈران کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا حکومت کو گرانے میں خود برسار اختیار پارٹی کے باغی اداکین اسمبلی کا ہاتھ ہوتا ہے اس ہاتھ کو اندر کا ہاتھ کہا جاتا ہے باہر کا ہاتھ ہمارے ملک میں فسادات دہشتگردی بس ہاتھ ساتھ ٹین ہاتھ ساتھ کے پیچھے باہر کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہر بڑے ہاتھ سے کی ذمہ داری باہر کے ہاتھ خوصاً پڑوسیمن کے حکمرانی کے ہاتھ پر ڈال کر ہاتھ جھال دینے کی عدد ہے ملک میں بڑھتی بیروزگاری بڑھتی بھی مہنگائی چور بازاری اور عبائی امراض کے پیچھے باہر کا ہاتھ ہوتا ہے لمبا ہاتھ سیاسی اور مذہبی اثر و رسوق رکھنے والے سیاسی اور ملی خائدین کے ہاتھوں کو لمبا ہاتھ کہا جاتا ہے ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ کرناٹا گسمبلی سے پارلمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں برسوں التوان میں پڑے ہوئے کام لمبے ہاتھوں کے جادر سے منٹوں میں اوکے ہو جاتے ہیں مضبوط ہاتھ وزراء سماجی خدمتگاہ سیاسی اثر و رسوق رکھنے والوں کے ہاتھوں کو مضبوط ہاتھ کہا جاتا ہے کسی شہر کے کم پڑے لکھے آوارہ خسم کے نوجوان پہلے کارپیٹر بعد میں میہر بن جاتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے یوت لیڈر تو سمجھے اس کے پیچھے کسی وزیر یا سیاسی اثر و رسول رکھنے والی بھاری برکم شخصیت کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو مضبوط ہاتھ کہا جاتا ہے غریب دامدوں کو کاروبار پر لگا کر انہیں کنگال پتی سے کروڑ پتی بنانے میں ان کے دولت مند سسر کا دولت مند ہاتھ ہوتا ہے دولت مند ہاتھ بھی مضبوط ہاتھ کہلاتا ہے غریبی ہاتھ کل تک جن لوگوں کے مکاموں میں بچانے کے لئے پھٹی بھی چٹائی بھی نہیں تھی اچانکہ لوگ آلشان بنگلوں اور موٹر کاروں کے مالک خوبصورت خواتین سیکریٹر کے بہت سکرائی میں لگتے ہیں تو سمجھیں اس کے پیچھے الٹے سیدھے دھندوں یا جالی نوٹوں کے کاروبار کا ہاتھ ہے یہ اور بات ہے کہ بھولے بالے لوگ اس ہاتھ کو غیبی ہاتھ سمجھتے ہیں سازشی ہاتھ مستعق عدیب شاعر یا صحافی کو سرکاری اعجاز اور آرڈ ملنے والا ہوتا ہے کہ اچانکہ یہ اعجاز اعجاز کے سب غیر مستعق عدیب شاعر یا صحافی کو مل جاتا ہے تو سمجھیں اس کے پیچھے وہ ہاتھ ہوتا ہے جس کو سازشی ہاتھ کہا جاتا ہے سازشی ہاتھ تمام ہاتھوں کی مقابلے میں بہت خطاب نکھ ہوتا ہے یہ ہاتھ خوم و ملت میں رکھنا ڈالتا ہے اچھے خاصے بھرے پرے گھر کو برباد کر دیتا ہے بھائیوں کے درمیان مہابارت کی جنگ لڑاتا ہے اس ہاتھ کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے خطرناک مسئول میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کسی کو لذر نہیں آتا خالی ہاتھ ہمارے ملک میں لوگ دولت کمانے کے لئے اپنے ہاتھوں سے جائز ناجائز ایسے ایسے کام انظام دیتے ہیں کہ یہ لوگ مملکت اسلامیہ میں ہوتے تو ان کے ہاتھ ہی خلم کر دی جاتے ہیں دولت کمانے کے بعد ان کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں کیونکہ ان کی دولت بیرونی موالک کے دورے کرنے بیئیوں کے لئے بنگلے بنانے بیٹیوں کے لئے دامہ دے خریدنے لڑکوں کی آوارہ گردی کا خرج اٹھانے پر خرج ہو جاتی ہے بیچارے کروڑوں روپے کما کر بھی خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں اخیدت کا ہاتھ یہ ایک دور میں لوگ اپنے والدین اور استادوں کا ہاتھ اخیدت سے چھوما کٹے تھے آج کل کے نوجوان والدین اور استادوں کا ہاتھ اخیدت سے چھونا تو بڑی بات ہے غصہ آیا تو ان کے ہاتھ ہی تھوڑ دیتے ہیں بجرگانے دین اور استادوں کے ہاتھ اخیدت کے ہاتھ کہلاتے تھے اب اس طرح کی باتیں صرف ماضی کے باتیں من کر رہیں گے یہ تو تھی ہاتھ کی چند خسمیں ہاتھ سے چند منسلک مہارے بھی خاص و عام ہیں مثلا ہاتھ میں ہاتھ دینا ہاتھ مارنا ہاتھ کھیچ لینا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا آرے ہاتھوں لینا بڑا ہاتھ مارنا ہاتھ بڑھانا ہاتھا پائی کرنا ہاتھ ملنا ہاتھوں کے توتے اڑنا لمبا ہاتھ مارنا ہاتھ کا مہل ہاتھ کا کمال ہاتھ کا جادو ہاتھ کی لکیریں ہاتھ کا تماشا ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی چالاکی ہاتھ پھیلانا ہاتھ جوننا ہاتھ توڑنا ہاتھ جھٹکنا ہاتھوں ہاتھ لینا ہاتھوں کا ہونر وغیرہ ان معاہروں کی تشریف بھی لکھنا چاہتے تھے لیکن اردو عدد کے خارہ ان کو متعلق علاوہ اور بہت سے کام ہیں مثلا بیو بچوں کی فرمایش پوری کرنا اپنی بڑائی بگارنا دوسروں کی غیبت کرنا دوستوں میں ڈائی مارنا ان کے قیمتی وقت کا قیال کرتے ہیں ہم اپنا ہاتھ اور خلم کھیج لیتے ہیں شکریہ بہت شامدار ہے منظور اخوات صاحب یہی تو کمال ہے آپ کے قلم کا کہ آپ اپنے قاری کو اپنی جانب بلگو کھیج لیتے ہیں ہمارا یہ پروگرام وقت کو سمیٹنا جے 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 آخر میں منظور صاحب آپ ہمارے نو عموس قلم کاروں خاصتوں سے تنزو مزہ نگاروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو دینے کے خابر نہیں ہوں لیکن ایک مشورہ دے سکتا ہوں تھی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ میں پیغام دے سکوں بات درسل ہے میں نئے خلم کاروں کے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے زبان وہ بیان پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جب آپ تنزو مزہ نگار بڑھنے تو اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ آپ کی زبان دخیخ نہ ہو اتنی زبان آپ کی رواں دواں ہوں گی آپ کے تنزو مزہ میں وہ دلچسپی اور لطافت آئیں گی یہ اس کی پہچان ہے اور تیسری بات ہے کہ تنزو مزہ جب لکھتے ہیں وہاں تو بے حد متعلیہ نہ صرف کتابوں کا متعلیہ ہونا چاہیے آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں کا بھی مشاہدہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مزدوروں کا لیبروں کا اور باغوان لوگوں کا ترکھاری فروشوں کا آفیس میں کام کرنے والوں کا کاشتکاروں کا تو وہاں سے آپ عقص کریں گے وہ چیزیں زندگی میں زندگی کا جب متعلیہ کریں گے تو آپ کو وہ باتیں تنزو مزہ میں لے سکتے ہیں آپ کو کہاں تنز کرنا ہے کہاں مزہ پیدا کرنا پیدا کر سکتے ہیں متعلیہ بھی بہت ضروری ہے کتب کا ساتھی ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں گھومنا پھرنا اور ان سے خربت عام لوگوں سے بھی پیدا کرنا وہاں سے ہم کو وہ چیزیں ملتے ہیں تنزو مزہ کی بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ منظور وقع صاحب آپ نے فکر فن شیر و سخن کے لیے اپنا قیمتی وقت فارق فرمایا شیر و رہا ناظرین یہ تھے منظور وقع صاحب جو ہم سے مہوے گفتگو تھے اب ہمارا وقت ختم ہوا بہت جلد ہم کسی اور اہم اگمی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے عزیز بلگامی اور منظور وقع صاحب کو اجازت دیں والسلام علیکم سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو میرے مصطفی آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے 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 مصطفی آئے